علیم خان کی سینئر وزیر کی حیثیت سے کارکردگی شاندار رہی عوامی اور سیاسی خدمات قابل تحسین ہیں عالی اخلاق اقدار کا مظاہرہ کرتے ہوئے استیفہ دیا امید ہے عبدالعلیم خان کو انصاف ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان برزار کی کابینہ اجلاس میں گفتگو تنازعات کے حل کے لیے زلے کی سطح پر مسالتی کمیٹیز بنیں گی سیف سیٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار دوسرے شہروں تک بڑھانے کا فیصلہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کو انتظامی اور مالیاتی خودمختاری ملے گی تین شہروں میں کم لاغت گھروں کی تعمیل کی منظوری پی کل آئی ایکٹ اور پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے عراقین کی نامزدگی اسٹرن بائی پاس کے لیے ارازی کی منتقلی کی منظوری آبیانے کے نرخ میں اضافی کی تجویز مسترد پنجاب کابینہ نے چالیس نکاتی ایجنڈے کی منظوری دے دی آف لیگ پھر سے دوستی ٹرین پر سوار ایک اور وزارت مل گئی پنجاب کابینہ میں مزید توسی باورزوان نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چہدری سرور نے حلف لیا تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اطلاع پیازل حسن جوہان چیپ سیکرٹری اور آئی جی سمیت وزراء اور آلہ حکام کی شرکت حلق برداری کی تقریب کے بعد گورنر پنجاب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات مونے صلاحی اور باورزوان کے بھی شرکت صوبے کے معاملات پر تبادلت خیال گورنر پنجاب چہدری سرور سے مونے صلاحی کی بھی الگ ملاقات سیاسی امور پر مشاورت صوبائی وزیر امار یاسر کا استیفہ واپس لینے کا فیصلہ نیب نے علیم خان کو پکڑ کر نیب نے معاملہ بیلنس کرنے کی کوشش کی حکومت این آر او مانگنے والے کا نام سامنے لائے رہنوان پیپلز پارٹی خرشید شاہ کا مطالبہ امران خان پر بھی نیب کے کیسز ہیں وہ بھی استیفہ دیں احتساب بھوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نیب قوانین میں ترامیم کے لیے حکومت نے خود ہم سے رابطہ کیا خرشید شاہ کی ویڈیا سے گفتبو بولے بجٹ سے ملک کو دو سو پچاس ارب روپے کا نقصہ ہوا ہسپتال سے منتقلی کے بعد نواز شریف کا جیل میں پہلا روز نواز شریف نے گھر سے آئے ناشتہ کیا جیل میڈیکل افسر نے معمول کے مطابق شگر اور بلڈ پریشر چک کیا نواز شریف کو کمرے میں اخبار ٹی وی اور میز کی سہولت میسر سانحہ سہیبال کی تحقیقات میں پیش شرف مقبول خلیل کے لباہتین کے بیانات ریکارڈ خلیل کی گاڑی پر فائرنگ کی تلا پولیس اور رسکیو کو دی خلیل اور بچے نہ ملنے پر ون فائیو پر پولیس کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی روڈ بلوک کر کے اتجاج کیا تو چاروں لاشیں ہاسپٹل سے لائے گئیں بیان کا مطن خلیل کے بیٹے امیر کا بیان تحریری طور پر جائیٹی کو پیش شیئرمن اتحاد کے سامنے لارڈ میر نے ہتھیار ڈال دیئے بڑے مطالبے منظور شہر میں سات کروڑ کے مرمتی کاموں کے چالیس ٹینڈرز منصور گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس، مین ہولز اور سڑکوں کی مرمت کب اور کیسے ہوگی؟ اہلی لاہور پریشان بہار کی آمد آمد، شہر گل میں جشنِ بہارہ منانے کی تیاریاں اروج پر شہر کو رنگ برنگے پھولوں اور روشنیوں سے سجانے کے لیے انتظامی متحرک ڈپٹی کمیشنر سالے سعید کا کہنا ہے کہ سپرنگ گالا کے نخواد اور فروری مارچ کو یادگار بنائیں گے نوجوانوں کو بھرپور حلہ گلہ کرنے کے مواقع ملیں گے گنال بینک روپ پر غیر قانونی کمرشل بلڈنگ کی تعمیر کا انکشاف محکمہ انٹی کرپشن ان ایکشن ڈی اے شوبہ ٹاؤن پلاننگ کے افسران کے خلاف گھیرہ تنگ کینال روڈ پر غیر قانونی کمرشل امارتوں کو گرائے جائے یا ٹھیک کروائے محکمہ انٹی کرپشن کی افسران کو گیارہ فروری تک کی محلت دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت شہریوں کی امارتوں کو غیر قانونی قرار دینے والوں کی اپنی امارت غیر قانونی لیٹن روڈ پر ٹیپا کے ہیڈ آفیس کی امارت مکشہ کی منظوری کے بغیر بننے کا انکشاف امارت لڈی اے سے خریدی تھی ڈیریکٹر ٹیپا کا محکم ہاتھ یا جسم سے مزدوری کرنے والا شخص ورکر یا مزدور قرار ہائی کورٹ نے کارکن اور ورکر کی تعریف تیہ کر دی ایسا شخص جو کاروبار کر رہا ہو آجر ہو وہ ورکر یا کارکن نہیں کہہلا سکتا ہائی کورٹ جسٹس فروخ ارفان خان نے شہری محمد اچرف کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ورکرز کو بلدیاتی لیکچن میں سیٹ دینے کا مقصد ان کی نمائندگی کرنا ہے کاروباری شخص کا ورکر کی نشست پر منتخب ہونا ورکر کے حق اور قانون کے ساتھ فراڈ ہے توہین عدالت کا معاملہ عدالتی حکم پر ڈپٹی کمیشنر سالے سعید ہائی کورٹ میں پیش عدالتی حکمات پر منعن عمل درامت کرانے کی اقین دہانی لاہور نیوز سے گفتگو میں ڈپٹی کمیشنر نے کہا توہین عدالت کی درخواستیں زیادہ ہیں تو کام بھی بہت کرتی ہیں عدالتی حکمات پر جلد درخواستوں پر عمل کریں گے عملاق کو نقصان پہنچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے خادم حسین رزوی سمیت سات ملزمان کو مزید دس دن کے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا ملزمان کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیشی تفتیشی افسر نے مقدمے کا چالان پروسیکیوشن میں جمع کرا دیا پانی زائع ہو رہا ہے حکومت نے بچاؤں کے لیے کچھ نہیں کیا ہائی کورٹ میں پانی کے تحفظ کے لیے وارٹر کمیشن بنانے کے درخواست پر سمات عدالت نے وارٹر پالیسی اور ورلڈ بینک سے مطلق عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی ترخواست گزار عزر صدیق کی وارٹر کمیشن بنانے کی استعداد تحریک انصاف کی رہنما سارا احمد چائل پروٹیکشن بیرو کی چیئر پرسن تایونات کر دی گئیں تایوناتی کا نوٹفیکشن بھی جاری رائلر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری دو روز میں مرغی کا گوش چودہ رپیفی کلو مہنگا قیمت پھر ڈبل سینٹری کے قریب ایک سو ستانوے رپیفی کلو پر فروغ تھونے لگا رکشہ یونین کے ساتھ مل کر شہر میں موڈل رکشز چلانے کا منصوبہ موڈل رکشوں کے ریجسٹریشن اور رکشہ ڈرائیور شلوار کمیز اور ویس گوٹ پہنیں گے سیٹ بیلٹ بھی باننا ہوگی سی ٹی او کی گفتگو سوی نوردرن گیس کمپنی ایمپلائیز یونین کا ریفرینڈم ایمپلائیز یونین کی جانب سے شہزاد اقبال صدر کے میدوار پروگریسیف ایمپلائیز یونین کا بائی کارڈ پولنگ کامل چار بجے تک جاری رہے گا تاریخ پر تاریخ سمگلنگ کیس میں چار روز کی تاریخ پڑھنے پر اور ٹریسا مایوس جیل میں چار روز چار سال کے برابر لگتے ہیں ٹریسا کی پیشی پر گفتگو ایڈیشنل سیچن جیچ کار راماما کیس کا فیصلہ سنانے کا اندیا اور ٹیم جنوبی افریقہ میں توقعوں کے مطابق نہیں کھیلی ہیڈ کوچ مکی آرثر کا اطراف صرف راز احمد نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا بابر آزم نے فارمیٹ میں پرفارم کیا پی ایس ایل سے اچھے کھلاڑی ٹیم کو مل رہے ہیں مکی آرثر کی پریس کانفرنس